بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ بخاری شریف کی 73 حدیثیں مکمل ہو گئی ہیں اب آج سے انشاءاللہ 74 حدیث پر کلام ہوگا جیسے کہ امام بخاری رحمت اللہ کی عادت ہے کہ آپ حدیث کے بیان سے پہلے اکثر ایک عنوان باقاعدہ قائم کرتے ہیں جس کو ترجمت الباب سے تعبیر کرتے ہیں اور اس میں امام بخاری عموماً آگے حدیث میں جو مزامین آنے والے ہوتے ہیں ان کو بطور ٹوپک ذکر کر دیتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی حدیث سے آپ فقہی طور پر کوئی مسئلہ اخص کر رہے ہوتے ہیں استدلال کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو پھر آپ عنوان کے طور پر ذکر کر دیتے ہیں گویا کہ آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ اگلی حدیث سے یہ والا مسئلہ نکل رہا ہے تو ابھی جو اگلی حدیث میں ایک واقعہ کا ذکر ہے ابان بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس واقعہ کا ایک خلاصہ سا بطور عنوان شروع میں ذکر کیا ہے چنانچہ اس باب کا نام ہے یعنی اس چیز کا باب جو ذکر کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے سمندر میں خضر علیہ السلام کی طرف جانے کے بارے میں تو گویا کہ اگلی حدیث میں جو اب آ رہی ہے سیونٹی فور نمبر حدیث اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب آپ خضر علیہ السلام کی طرف گئے تھے ایک باقیدہ سمندر کے کنارے پھر آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس واقعہ کا چونکہ اس حدیث میں ذکر ہے تو اس کو بطور عنوان ذکر کر دیا گیا ہے اس میں خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہے آپ کے جسے حدیث میں خدر کا لفظ آیا ہے الہ الخدر تو آپ کے نام کی کئی تلفظ ہیں خضر 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 خدر تو یہ بہت سارے نام ہیں کئی طریقے سے اس کا تلفظ ہے تو خضر بھی جائز ہے اور خضر جیسے حدیث میں آیا ہے یہاں پر تو یہ بھی آپ کا نام ہے تو یہ جائز ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے آپ کا شجرہ نصب یوں علماء نے لکھا ہے کہ عمران بن یصحر بن قاہف بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزاد اسحاق ان کے صاحبزاد حضرت یعقوب ان کے صاحبزاد لاوی ان سے قاہف ہوئے ان سے یصحر ہوئے ان سے عمران پیدا ہوئے اور پھر عمران سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور جس وقت عمران جو تھے آپ کے والد ان کی عمر ستر سال کی ہوئی تھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ستر سال کی عمر میں اور ان کی کل عمر جو تھی وہ 137 سال کی ہوئی تھی ان کے والد عمران کی تو 137 سال بعد ان کا وصال ہوا اور یہ پہلے زمانے کے لوگ تھے ان کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی اور ایسا نہیں تھا کہ ستر سال میں جا کے ان کے عازہ ضعیف ہو گئے تھے بلکہ ان کے عازہ قوی ہوتے تھے آگے جا کر پھر ان کے آزہ ضعیف ہوتے تھے ہمارے یہاں چالیس پچاس سال کے اندر یہ آزہ میں ظروف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ نقلی غزائیں کھا رہے ہیں ہم لوگ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحالی ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت کی عوصت عمر ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہوگی یعنی اکثر لوگ جو فوت ہوں گے وہ ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ستر سال کو بہت کم لوگ کروس کریں گے اور آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور آپ مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں کہ پچاس سال کے بعد بس پھر لوگ کہتے ہیں اب تو یہ حضرت جانے والے اور ساٹھ سال تک تو پھر امیدیں بند جاتی ہیں اور ستر سال تک پہنچتے پہنچتے تو بولتے ہیں کہ بس اب گیا اور کل گیا اور فرس ہو گیا بہرحال تو ان کی ایک سو سیتیس سال عمر تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر مبارکہ ایک سو بیس سال ہوئی ہے ایک سو بیس سال اور حضرت جس وقت ان کا انتقال ہوا تھا تو ایک سو سیتیس سال کی عمر تھی عمران کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک سو بیس سال کے تھے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سو ساٹھ سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے ایک سو ساٹھ سال تو اب یہ دیکھیں اس میں ہوا یہ واقعہ اب بہت طویل واقعہ ہے اور قرآن عظیم میں سورة القحف میں اس کو ذکر بھی کیا گیا ہے پہلے ہم حدیث کو دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ قرآن کی روشتی میں اس واقعے کو مکمل طور پر میں آپ کی خدمت میں ذکر بھی کروں گا حضرت عبیداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حر بن قیس بن حسن فزاری سے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے بارے میں بحث ہوئی یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ جن کا معاملہ ہوا ہے وہ خضر علیہ السلام ہیں اور یہ کہہ رہے تھے نہیں کوئی اور ہے تو یہ بحث ابھی چلی رہی تھی تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صاحب موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے اس وقت جو اس واقعے میں ہیں وہ حضرت خضر تھے تو تھوڑی دیر بعد ان کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ گزرے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ مجمع اور میرے ساتھی کے درمین آپ فیصلہ فرمائیں ہماری بحث اس بارے میں چل رہی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن شخص کا واقعہ ذکر کیا گیا وہ کون ہیں میں کہتا ہوں وہ خضر علیہ السلام ہیں تو کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ سنا تھا تو حضرت ابن عباس بن قعاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے انہیں لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے آ کر آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے یعنی آپ کے ادھر اطراف میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں مجھے اپنے سے زیادہ صاحب علم کا معلوم نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ کیوں نہیں ہمارا بندہ خضر تم سے بڑھ کر عالم ہے چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا تو آپ نے ان کے راستے کا سوال کیا انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب کریم مجھے راستہ بتا میں کس طریقے سے خضر کے پاس پہنچو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو ان کی لئے نشانی بنا دیا اور ان سے کہا گیا کہ جس جگہ آپ اس مچھلی کو گم پائیں وہاں سے لوڑ جائیں تو انقریب آپ کی ان سے ملقات ہوگی اس کا واقعہ یہ ہوا تھوڑا سا میں حدیث میں ایڈنگ کر دیتا ہوں پھر تھوڑا سا حدیث کا حصہ بھی باقی ہے میں بعد میں بتاتا ہوں کہ ہوا یہ کہ جب حضرت ایک شخص نے آکے جیسے حدیث میں ہے کہ سوال کیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر بھی کوئی علم ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب بالکل حق تھا اس لیے کہ نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے نبی سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نے بلکل صحیح فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی علم میں نے نہیں سنا نہ دیکھا ہے کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں اور نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے لیکن پھر اللہ تعالی نے وحی فرمائی کہ کیوں نہیں اے موسیٰ میرا بندہ خدر جو ہے وہ تم سے بڑھ کر صاحب علم ہے تو اس سے یہ اشارہ ہو گیا اور واضح طور پر بلکل پتہ چلا کہ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی امتی نبی سے علم میں نہیں بڑھ سکتا کب بھی بھی اضافہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی یہ کہے کہ امتی کا علم نبی سے زیادہ ہے تو یہ بہت بڑی بیعدبی ہے اور ایسے شخص کو تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا چاہیے یعنی اس پہ حکم کفر ہے کہ کوئی علم کے معاملے میں نبی کو کم تر کہے اور اس کے امتی کو اس سے بڑھ کر زیادہ صاحب علم قرار دے تو اس لیے اللہ تعالی نے جب خضر علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا کہ موسیٰ میرا بندہ خضر تم سے زیادہ صاحب علم ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ امت ہی نہیں تھے بلکہ نبی ہی تھے کیونکہ ایک نبی دوسرے نبی سے علم فوق ہو سکتا ہے جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ صاحب علم ہیں تو جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتا چلا تو ابھی دیکھیں آپ کی عارضی دیکھئے انکسارے دیکھئے کہ اور جذبہ دیکھیں اخلاص دیکھیں ہمیں پہلی بات تو یہ ہے ہم نے تو علماء تو الگ بات ہے عوام الناس کو یہ دیکھا ہے کہ وہ یعنی مسجدوں میں نماز پڑھنے والا ایک عام سا آدمی وہ علماء کے مقابلے میں یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ میرا علم کم ہے وہ علماء کو چیلنج دیتا ہے وہ نظر آتا ہے مفتین کرام کو چیلنج دیتا ہے اور بعض وقت ایسے لوگ زیادہ اجو خود پسندے کا شکار ہوتے ہیں جنہوں نے گھروں میں کچھ اردو کتابیں جمع کر لی ہوتی ہیں وہ اپنی لائبریری سے بنا لیتے ہیں اس میں اردو کی کتابیں لاکر وہ جمع کر لیتے ہیں اور بولتے ہیں جی میں نے تو پوری لائبریری بنائی ہوئی ہے سات سو آٹھ سو کتابیں ہیں میرے پاس سات سو آٹھ سو کتابیں ہونے سے اگر آدمی علم بن جائے تو ایک بزرگ نے بڑا صحیح فرمایا کہ اگر کتابوں کا بوجھ اٹھانے سے آدمی علم بن جاتا تو وہ گدہ بہت بڑا عالم ہوتا کہ جس کے اوپر کتابیں لاد کر مارکیٹ میں پہنچائے جاتی ہیں تو یہ کچھ برا نہ مانیں لیکن یہ کہ کتابیں جمع کر لینے سے کہاں سے آدمی صاحب علم ہو گیا علم تو سیکھنے سے آتا ہے اور سیکھنا علماء سے ہی ہوتا ہے اگر آپ ویسی کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے علم آ جائے گا لیکن اعتماد پیدا نہیں ہوگا انسان کو یہی شبہ رہے گا یہی شک رہے گا یہی ڈر رہے گا کہ پتہ نہیں میں نے صحیح سمجھائے کہ نہیں سمجھا ہے اور ہوتا بھی یہی ہے بعض اوقات کی جو اردو کی کتابیں پڑھ کر علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں یہ قدم قدم پر ٹھوکرے کھاتے ہیں ان کو غلط بات سمجھ میں آتی ہے تمام انہوں نے پہلو کیونکہ اس کتاب میں تمام پہلو لکھے بھی نہیں ہوتے یہ بڑی بڑی کتابیں جو ہمارے عربک پڑھتے ہیں ان میں جب ایک مسئلہ لکھا ہوتا ہے اور ہر پہلو سے اس پہ بحث کی گئی ہوتی ہے اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اردو کتابوں میں لکھے ہوئے مسائل سے حاصل ہونے والے علم سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے اور بڑا مستند علم ہوتا ہے قابل اعتماد علم ہوتا ہے تو یہ جو اردو پڑھنے والے ہوتے ہیں ایک تو غلطیاں بہت زیادہ کرتے ہیں پھر علم جو حاصل کرتے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا لیکن آپ دیکھیں وہ چیلنج دیتے ہوئے نظر آتے ہیں خصوصاً بڑی معذرت کے ساتھ یورپ کنٹیز والے اگر ہماری بات سن رہے ہیں کہ ہم نے میں نے کئی ممالک میں میں گیا ہوں تو وہاں پر خصوصاً جو یہ مسجد کی کمیٹیوں والے ہوتے ہیں بساوقات یا عام لوگ بھی مطلب تھوڑا سا پیسہ وغیرہ اپنے ہاتھ میں ہے تو یہ مسجد کے امام حضرات اور خطابہ چاہے وہ علماء ہوں چاہے مفتیانے کے رام ہوں ان کو چیلنج دے دیتے ہیں کھڑو کر ارے جی ہم نے بھی سنا ہے کسی سے اور یہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں ارے بھائی آپ سوچی تو صحیح کیا کر رہے ہیں آپ ایک عالم کو اس کے علم کے معاملے میں چیلنج دے رہے ہیں ایک مفتی کو چیلنج دے رہے ہیں یہ برکل غلط طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو شدید ناپسند فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط قرار دیا ہے ایک حدیث میں ہے سرکار نے شاہد فرمایا کہ عالم بنو یا طالب علم بنو علم سیکھنے والے بنو یا علماء کی صحبت میں رہنے والے بنو یا پھر عالم سے محبت کرنے والے بنو پانچویں مت بننا ورنہ حلاک ہو جاؤ گے اور پانچویں اسی قسم کے لوگ ہیں کہ جو تھوڑا بہت علم سیکھنے کے بعد اپنے آپ کو اس قابل سمرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہم علماء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں اور انہیں قائل کر سکتے ہیں یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے تو اسی طریقے سے جو صاحب علم لوگ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں کہ ہمیں آرزی انکسار اختیار کرنے چاہیے اگر کہیں سے علم حاصل ہو رہا ہو تو پہلے سے دماغ کو بڑا اونچہ کر لینا کہ جی مجھ سے زیادہ کس کا علم ہو سکتا ہے اور پھر مطلب دوسرے کو حقالت کی نگاہ سے دیکھنا ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے بعض علوم ہم سے زیادہ دیئے ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کچھ سے سیکھیں ورنہ ایک تو سیکھنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے جب ہم سیکھیں گے نہیں وہ علم ہمارے پاس نہیں آئے گا تو کم از کم اس علم کے ناس سیکھنے کی بنا پر کچھ درجات ہمارے ضرور کم رہ جائیں گے سیکھ لیتے تو درجات بلند ہو جاتے آدمی اغلاس سے محفظ ہو جاتا ہے ایک خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے وہ علم کہیں نہ کہیں ہمارے لئے نافع ہو جاتا ان تمام نقصانات تمام فوائد سے محروم اور ان کے برخص نقصانات کا ہم شکار ہو جاتے ہیں اس لئے صاحب علم کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درست حاصل کرنا چاہیے کہ آپ نے کتنی عارضی انکساری کے ساتھ حالانکہ اس وقتہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ کے امت ہی تھے یہ خیال نہیں کیا کہ لوگ کیا کہے گا کہ آپ نبی ہو کر اور کسی سے سیکھنے کے لئے جا رہے ہیں نہیں کوئی پرواہ نہیں ہے بلکل آپ تشریف لے گا اور اسی میں بڑا پانے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے وسال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا یہ در مختار میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ اتنا عالی مقام کیسے ملا تو آپ نے شاہد فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے ایک تو یہ کہ میں نے علم سیکھنے میں کبھی شرم نے محسوس نہیں کی دوسرا یہ کہ جب علم مجھے حاصل ہو گیا تو میں نے اسے اپنے پاس کبھی جمع نہیں رکھا بلکہ دوسروں تک پہنچا دیا تو یہ دو چیزیں بڑی افضل ہوتی ہیں تو علم سیکھنے کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہیں ہونا چاہیے صحابہ اکرام علم و ردوان بڑی عمر میں پہنچنے کے باوجود علم سیکھا کرتے تھے جیسے پیچھے بات گزری تھی کہ بعض وقت بزرگی کی دہلیس پر قدم رکھنے کے باوجود یعنی عمر کے لحاظ سے بزرگی تک پہنچنے کے باوجود صحابہ اکرام علم و ردوان علم سیکھا کرتے تھے اس لئے ہمیں بھی آرزین کے سارے اختیار کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں فلان کے پاس سلا جاؤں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی لوگ کہیں گے کہ دیکھا آپ نے تو ان سے جا کر سیکھا تو وہ آپ سے بڑھ کر عالم ہیں اور آپ کی حیثت ایک طالب علم کی ہو گئی ہے لہٰذا وہ عالی ہوئے اور آپ کم تر ہو گئے وہ افضل ہو گئے آپ مفضول ہو گئے تو اس قسم کے خدشات کی وجہ سے بعض وقت آدمی جاہل رہنا پسند کر لیتا ہے لیکن علم سیکھنا پسند نہیں کرتا یہ بالکل ہمارا مشورہ بہرحال یہی ہوگا کہ اس تکبر اجب خود پسندی اور اس بیجا اور غلط در کو دل سے نکال دینا چاہیے اور علم بالکل سیکھنا چاہیے دیکھیں علم عزت لے کر آتا ہے اور عزت حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے یہ سوچنا کہ میں علم سیکھ لوں گا اس شخص سے تو میں ظلیل ہو جاؤں گا یا شاید اس کے لئے سے واقعی میں ظلت کا شکار ہو جاؤں گا نہیں عزت تو اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے جس کو چاہے عطا فرمائے تو پھر ہم کیوں علم دین سے محروم رہیں ہمیں سیکھنا چاہیے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ کہ اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے میں بھی اخلاص عطا فرما سکھانے میں اخلاص عطا فرما اور اس کو میرے لئے نافع بنا اور باعث عزت بنا اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اس قسم کے ہم دعا کریں تو بہرحال ہمیں سیکھنا چاہیے اور موسیٰ علیہ السلام سے درس حاصل کرنا چاہیے پھر موسیٰ علیہ السلام کا تشریف لے جانا وہ بھی سمندر کا راستہ تیہ کرنا پرخطر آپ نے ارادہ فرمایا اور اپنے ایک شاگر تھے یوشع بن نون ان کو ساتھ لیا اور جیسے کہ اللہ تعالی نے وحی فرمائی کہ آپ ایک مشلی ساتھ میں رکھیں جہاں وہ مشلی نکل کر آپ کے ٹوکرے سے نکل کے دریا کے طرف جائے گی سمندر کے طرف جائے گی وہیں پر ہمارا بندہ خضر موجود ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس خادم سے کو فرمایا کہ بھی کچھ مشلیاں رکھ لو تاکہ ہم اس کو کھاتے رہیں گے اور سفر طے کرتے رہیں گے اور فرمایا کہ جب کوئی بھی مشلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر تمہیں سمندر کے طرف جاتی ہوئی نظر آئے تو فوراں مجھے بتانا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے حتیٰ کہ صرف ایک مشلی رہ گئی یعنی یہ پکی ہوئی مشلی تھی بھونی ہوئی مشلی تھی تو ایک جگہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشہ بن نون نے ایک چٹان کے پاس آرام کیا تو اس وقت یوشہ بن نون نے دیکھا کہ وہ مشلی ٹوکری سے نکلی اور وہ سمندر میں چلی گئی ان کو یہ بتانا یاد نہ رہا اٹھے اور آگے چلے گئے جب آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کھانا مانگا کے بھی مجھے کھانا دو تو پھر اچانک ان کو شاگرد کو یاد آئے کرنے کہ میں تو بڑی معذرت چاہتا ہوں وہ مشلی تو فلا مقام پر نکل کے سمندر میں چلی گئی تھی تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور انہوں نے عذر بھی بیان کی جسے ابھی حدیث میں آئے گا کہ یہ شیطان نے مجھے بھولا دیا تھا مجھے بالکل ذہن میں نہیں رہا تو پھر یہ آپ دونوں واپس اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے آئے اور وہاں پر پھر حضرت خضر علیہ السلام کو چادر اڑے ہوئے پایا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا انہوں نے پوچھا بھی کون تو کہا کہ موسیٰ کہا کہ کون بنیسرائل والے موسیٰ کہا کہ ہاں دونوں نے کہا کہ اسی لیے مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ اس روح زمین پر اس سرزمین پر سلام کرنے والا کہاں سے آ گیا پھر پوچھا آپ کیسے آئے تو اب آرزین کے سارے دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے آرزی کے ساتھ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی پیروی کروں میں آپ کی اتباع کروں میں آپ کے ساتھ رہوں آپ مجھے اپنے سومت میں رکھیں اور جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم سکھایا اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کریں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علوم زہریہ تھے کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں علم باطن بھی تھا لیکن وہ علم باطن نہیں تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا خضر علیہ السلام کے پاس جو علم باطن تھا وہ علم حکمت تھا یعنی کس کام کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی کیا حکمت اور مسلحت ہے یہ علم اللہ تعالی نے خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا تو پھر بہت سے معاملات میں خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ علم اور حکمت سکھائی جس کا بیان انشاءاللہ زبلہ زندگی رہی تو نیکس بغرہم میں کریں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمایا کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کریں علم سیکھیں اور اس میں بلکہ شرم محسوس نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو حمد عطا فرمایا آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين